السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا کلاس فور اردو آج ہم سبق نمبر بارہ محنت پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 96 پہ ہے نظم محنت 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 کا مطلب ہے جد و جہد خاص الفاظ کان دستکاریاں راہت رام نونحال یہ خاص الفاظ ہیں اب ہم اس کی پڑھائی کی جانے پڑھیں گے اے نونحال بچوں محنت سے کام کرنا نونحال کم عمر بچوں یا چھوٹے بچوں محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا بل بھروسے پر رام کرنا فرما بردار کرنا یا پھر قابو میں کرنا محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارہانے کارہانے کام کرنے کی جگہ محنت جد و جہد محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے قوم ملت خزانے ڈالر سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے دستکاریوں ہاتھ سے کیا ہوا کام یا پھر ہاتھ کا کام ڈالی ٹھیک ہے ڈالی ہے جان مطلب جان ڈالنا ترو تازہ کرنا مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے کان قیمتی چیزیں نکالنے کی جگہ ٹھیک ہے کان اس جگہ جہاں سے قیمتی چیزیں نکالی جا سکیں محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی راحت اسے ملے گی عزت اسے ملے گی راحت سکون آرام خوشی جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا دنیا میں نام کرنا مشہور ہونا یا اپنا نام بنوانا یا پھر اپنے آپ کو منوانا نیر وہ جانتی ہے مینت سے کام کرنا نیر جو ہے وہ لکھاری کا نام ہے لکھنے کا نام ہے شفیع دین نیر اس کو لکھنے والے ہیں شفیع دین نیر اس نظم میں شفیع دین نیر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے بچوں میری بات غور سے سنو مینت سے ہمیشہ کام کرنا اور مینت کیبل پہ ہی تم ساری دنیا پہ راج کر سکتے ہو یا پھر ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہو یا کابو میں کر سکتے ہو محنت میں جتنے بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں وہ سب محنت سے چل رہے ہیں محنت ہی کی وجہ سے ہر قوم کامیاب اور کامران ہو رہی ہے جتنے بھی ہاتھوں کے کام ہے اس میں محنت نہیں جان ڈالی ہے اور دولت کی جتنی بھی کانے ہیں وہ سب مزدور ان تک تب ہی پہنچا ہے جب اس نے محنت کی ہے محنت کرنے سے ہی اس کو دولت حاصل ہوئی ہے یا پھر راحت ملی ہے خوشی ملی ہے محنت ایک ایک چیز ہے جس کے کرنے سے ہمیں تمام قسم کی سہولیات میں یسر آسکتی ہیں ہمیں ذہن سکون ملتا ہے ہمیں دولت ملتی ہے ہمیں دنیا پر حکمرانی کرنے کا موقع ملتا ہے اور جو قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ دنیا میں مشہور ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ محنت سے کام جارے اب ہم مشک کی جانے بڑھیں گے مش نمبر بہت سے مشکل الفاظ میں درمیان میں آتا ہے جب بھی درمیان میں آتا ہے تو لفظ کی شکل کچھ مختلف بنتی ہے مثال کے طور پر مین پلس ہے پلس رے ٹھیک ہے مل کر کچھ یوں الفاظ بناتے ہیں مہر آپ کے سبق میں بھی کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں آئیے ان کے جوڑ توڑ کی مش کرتے ہیں چھوٹی یہ پلس ہے پلس چھوٹی یہ تے پلس ہے پلس والی وار ساکن تہوار بے پلس ہے پلس نون بہن نون پلس ہے پلس یہ نون گنہ نہیں کیا پلس کیاف کا فرق ہے نیچے لیے جملوں میں کچھ الفاظ کی لکی لگائی گئی ہے ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں نمبر اے نون نحال بچوں میند سے کام کرنا نون نون نحال میند نون نون نحال نون 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 چھوٹے بچوں میند کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا رام کرنا کا مطلب ہے ناکام ہونا دنیا کو فتح کرنا یا پھر بے بس ہونا اس کا صحیح جواب ہے دنیا کو فتح کرنا جو محنت کرے گا اسے راحت ملے گی راحت راحت کا مطلب ہے خوشی نمبر پانچ میند لوگوں کو خزانے کی کان دکھاتا ہے کان زمین سے قیمتی چیزیں نکالنے کی جگہ نیچے کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان الفاظ کے جملے بنائیں کان پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان کھیور جو ہے وہ پاکستان میں ہے آپ سب کو معلوم ہے اس لئے آپ کان کا جملہ یہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے آگے دیکھیں دستکاریاں چنیوٹ میں بہت سی دستکاریاں ہیں راہت محنت میں راہت ہے رام محنت کر کے ساری دنیا کئی نونحال باغ میں آئے ہوئے تھے نمبر چار پہ دیکھیں نظر نکھنے والے شخص کو شاعر کہتے ہیں شاعر ہر نظر میں کوئی پیغام دیتا ہے شاعر کا دیا جانے والا پیغام مرکزی خیال کہلاتا ہے شاعر کا دیا جانے والا پیغام مرکزی خیال کہلاتا ہے تین سے چار جملوں میں لکھیں کہ شاعر نے اس نظر میں کیا پیغام دیا ہے آپ نے پوری نظر کا نچوڑ دو یا تین لائنوں میں بیان کرنا ہے شاعر نے اس نظر میں بچوں کو مینت کرنے کا پیغام دیا ہے شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لئے مینت کرنا ضروری ہے انسان جب تک دنیا میں مینت نہیں کرتا اسے اچھی زندگی میسر نہیں ہوتی کچھ واحد الفاظ کے شروع اور درمیان میں الف لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے مثلا فرد کی جمع افراد نیچے ٹیبل میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں ان الفاظ کے واحد کی جمع لکھیں قوم اقوام ٹھیک ہے قوم کا کیا آئے گا اقوام فوج افواج طرف اطراف ادد اعداد شکل اشکال دی سوڈنٹس اس نظم کی تشریح ہم آپ کو پی ڈی ایف میں دیں گے وہاں سے آپ نے نوٹ بک اوپر اس کو لکھ نا ہے اور جو بھی کام آپ بک کروایا جا رہا ہے وہ آپ نے بک پر لکھ نا ہے لکھ لکھ تکیو سوڈرز